کوئی ہے جو فواد عالم کے ساتھ انصاف کرے گا کوئی ہے جو اس سوال کا جواب دے گا پاکستان کے لیے کئی ریکارڈز اپنے نام کر سکتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں شازے بلی آپ کے ساتھ ڈی ایس بی کے پلیٹ فارم پر بات کریں گے پاکستان بمقابلہ نیوزلینڈ پہلے ٹیس میچ کے پانچویں دن کی اور یہ میچ اختتام پذیر ہوا نیوزلینڈ کی کامیابی کے ساتھ بٹ پاکستان کے لیے بہت کچھ اچھا رہا خاص طور پر اگر ہم ڈے فائف کی بات کریں تو پاکستان نے واقعی میں کافی اچھی پرفارمنس کی کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان اس میچ کو اتنا کلوز لے جائے گا بٹ فائٹ بیک کی پاکستان کے لور آرڈر نے اس سے پہلے اگر ہم بات کریں حضر علی ایڈی آن ہی آتے ساتھ ہی آؤٹ ہو گئے تھے فواد عالم ان کے ساتھ موجود تھے کریس پر فواد عالم ڈٹے رہے ان کا ساتھ دیا کپتان محمد رزوان نے جنہوں نے چوتھی کنزیکٹیف ففٹی سکور کی ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی اس سے پہلے وہ دو ففٹیز انگلینڈ میں سکور کر چکے تھے پھر دو ففٹیز انہوں نے اس ٹیسٹ میچ میں سکور کی تو ان کی چار ففٹیز ہو گئی فواد عالم ڈٹے رہے ہنڈرڈ سکور کیا اور یہاں پر ہمیں ایک مثال ملتی ہے کہ اگر آپ سبر رکھیں اگر آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اگر آپ کی نیت صاف ہو اور آپ اپنے کام کے ساتھ مخلص ہوں تو کامیابی آپ کو ضرور مل کے رہے گی ایک بات میں نے فواد عالم سے ہمیشہ سنی ہے کیونکہ ان سے کافی ملنے کے مماکے نئے ہیں فواد ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ میرے نصیب میں جو ہوگا وہ مجھے مل کے رہے گا چاہے وہ مجھے اٹھائیس کی ایج میں نہ ملے بتیس کی ایج میں نہ ملے اٹھائیس کی ایج میں ملے لیکن میرے نصیب کا جو لکھا ہے وہ مجھے ضرور مل کر رہے گا یہ بات آج ہمیں نظر آئی جب فواد عالم نے ماؤنٹ مینگوئی کے میدان پر بلہ اٹھایا سجدہ ریز ہوئے اور سو سکور کیا بہت ہی زبدس اننگز پیشنس کے ساتھ وہ کھیلے آخر میں وہ شاید سکور چیز کرنے کی طرف جا رہے تھے تب ہی آؤٹسائیڈ لیکسٹم ایک بال کو انہوں نے ہٹ کرنے کی کوشش کی جنہیں ان کے بیٹ کا کنارہ لیا اور وکٹ کیبر بی جے واتلنگ کے ہاتھوں میں گئی فواد کی اننگز کافی آؤٹسٹینڈنگ مگر اس اننگز نے پاکستان کرکٹ کے سسٹم پر بہت سارے سوالات اٹھا دیئے ہیں ان سوالات کے جوابات کون دے گا فواد عالم کے سنہرے گیارہ سال کس نے ضائع کیے فواد نے امید رکھی فواد نے حمد رکھی فواد ڈٹے رہے فواد کھیلتے رہے مگر جن لوگوں نے فواد عالم کے کیریئر کے گیارہ سال آیا کیے کیا وہ جواب دیں گے وہ کپتان وہ سابق چیف سلیکٹر وہ سابق پی سی بی کی مانیجمنٹ جنہوں نے فواد عالم کو پوچھا نہیں ورس کلاس پرکٹ میں کئی ہزار رنس کرنے کے باوجود کئی سینچریاں کرنے کے باوجود کئی ریکارڈز بنانے کے باوجود ستاون کی ایوریج ہونے کے باوجود فواد کے کیریئر کے گیارہ سال ضائع کر دیئے ان گیارہ سالوں میں وہ پاکستان کے لیے لا تعداد بے شمار فتوحات سمیٹ سکتا تھا پاکستان کے لیے کئی ریکارڈز اپنے نام کر سکتا تھا کوئی ہے جو اس سوال کا جواب دے گا کوئی ہے جو فواد عالم کے ساتھ انصاف کرے گا اس ایننگ سے پہلے میں آپ سے یہی بات کر رہا تھا سویل بھائی میرے ساتھ شو میں تھے کہ فواد عالم اگر خدا نہ خواستہ اس ایننگز میں فیل ہو جاتے تو انہیں قصہ فارینہ بنا دیا جائے گا کیونکہ یہی ہوتا رہا ہے انفرچنیٹلی ہماری ٹرکٹ میں ہارس سویل کو آپ کھلاتے رہیں کھلاتے رہیں بہت اچھے پلے رہے ہیں لیکن جب ایک بندہ فارم میں نہیں ہے تو آپ اس کی ریپلیسمنٹ لائیں آپ اس کو کھلا رہے تھے مجھے یہی لگ رہا تھا کہ ہارس سویل کے ساتھ ہی جائیں گے بابر آزم اگر آ جاتے بابر کا بھی ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن فواد نے آج سب کو پیچھے چھوڑ دیا سب کو بتا دیا کہ میں بہت کچھ پاکستان کے لیے اب بھی کر سکتا ہوں نسیم شاہ اور شاہن شاہ فریدی کی بھی تعریف کرنی پڑے گی سات اوورز کریس پر ڈٹے رہے حالانکہ ان کا یہ کام نہیں تھا اینڈ تک بڑی کوشش کی لیکن مچل سینٹنر نے جب پانچ اوور رہتے تھے اس وقت آ کر نسیم کی وکٹ لی نسیم کافی ڈسپوائنٹڈ نظر آئے لیکن اچھا ایفرٹ ایک ان کی طرف سے بھی تھا ریزوان تھوڑا سہ ریلیکس ہو گئے تھے شاہد اس لیے آؤٹ ہو گئے اور فہی مشرف سے آپ لوگ بار بار ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے اب یہاں پر پوائنٹ آتا ہے کہ آبید علی اور شان مسود ان کیا کیا جائے انہوں نے کیا کیا ہے یا ان کی کیا پرفارمنسز ہیں شان مسود نے پچھلی آٹھ اننگز میں سے ایک اننگ میں بڑا سو گیا ڈیٹھ سو ون سکسی ایٹ اگیسٹ انگلینڈ اس کے بعد ان کی اگر آپ اننگز اٹھا گے دیکھیں کچھ بھی انہوں نے نہیں کیا سات اننگز میں آبید علی نے ایک پچاس کیا جس میں ان کی ایج پر رنس نکل رہے تھے اس کے علاوہ انہوں نے انگلینڈ میں بھی کچھ نہیں کیا دو اننگز میں یہاں پر بھی کچھ نہیں کیا ازر علی کافی سینئر بیٹسمن ہے ایک سینئر بیٹسمن ہے انگلینڈ میں یہاں پر بھی ارتسن منا لیکن ان کی کوئی پرفارمنس ایسی ایمپریسیو نظر نہیں ہے پھر ہارس سوہل تو نظر ہی نہیں آرہا کہ کوئی میچ پریکٹس میں بھی ہیں یہ چیزیں یہ سوال اب اٹھیں گے ان سوالات پر اب بات ہوگی آپ کو ساؤت آفریکا سیریز جو کہ اس ٹیسٹ میچ کے بعد اس ٹیسٹ سیریز کے بعد ہونے والی ہے اس میں آپ نے اپنے اپنرز کو چانس دینا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ پھر سے امام الحق کو چانس دے دیں گے سمیہ اسلام کہاں گئے آپ کے دومیسٹک کے پرفارمر ٹاپ رن سکورر آپ نے ان کو تو خود جانے دے دیا وہ ڈیزیف کرتے تھے آپ کو اپنے سسٹم سے اور اپنر نکالنے پڑیں گے اور بہتر بیٹسمن نکالنے پڑیں گے فواد عالم کو آپ نے نہیں کھلایا آپ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید کامران اکپل ہو گئے دیگر پلیئرز ہو گئے ان کو بھی آپ نے اتنا آج سا نہیں کھلایا ان کو آپ کھلا دیتے شاید وہ بہتر پرفارمر کر دیتے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا پلیئرز کے لیے جو بھی پلیئر پاکستان کے لیے کھلایا میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن جو یہ منٹیلیٹی ہے ہمارے مزباولک صاحب کی ایسا کپتان میں ان کا بڑا فین تھا ان کو ہمیشہ سپورٹ کیا اب تھوڑا سا لگتا ہے کہ وہ منٹیلیٹی تھوڑی سی دیفنسیو ہے وہ دیفنسیو منٹیلیٹی پاکستان کو ہٹ کرتی ہے پاکستان کو ہمیشہ سے افیکٹ کرتی بھی آئیے وہ منٹیلیٹی جس کی وجہ سے چاہتے نہ چاہتے پاکستان کو کئی جگہوں پر سفر کرنا پڑا ہے کئی ایسے مواقع جو ہمارے ہاتھ میں آئے ہیں ہم نے خود گوا دیئے ہیں لہٰذا اب پاکستان ٹرکٹ بورٹ کو اس حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے اب ان کو کوئی ایسا لائے عمل اختیار کرنا پڑے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ اپنے ڈیسیشنز کو ریویو کر سکتے ہیں مزبا اولاک کو آپ نے ہیٹ کوچ اور چیف سیلیکٹر بنایا لیکن بعد میں جب آپ کو ریالائز ہوا بہت اچھی چیز ہے آپ نے محمد وسیم کو چیف سیلیکٹر بنایا آپ نے اپنے ڈیسیشن کو ریویو کیا آپ نے اپنے ڈیسیشن کو ریالائز کیا ایسی طریقے سے بہتری کی امید ہر جگہ پر رہتی ہے اگر آپ کو مزبا سے بہتر آپشن نظر آتا ہے آپ مزبا سے بہتر آپشن کی طرف جا سکتے ہیں لیکن ابھی سیریز باقی ہے ٹیم نے فائٹ اچھی کی ہے اکار یونیس ٹیم کے ساتھ نہیں ہوں گے اگلے ٹیسٹ میچ میں پابر آزم ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ بھی دیکھنا پڑے گا اور پاکستانی بولرز خاص طور پر نسیم شاہ ٹیسٹ میچز میں آکر ٹیسٹ میچز کی بولنگ سیکھ رہے ہیں تو نسیم شاہ کو بھی تھوڑا سا اپنی سکلز پر کام کرنا پڑے گا اگر آپ انہیں ڈومیسٹک رکیٹ میں بیجنا چاہیں کچھ ایکسپیرینس بولرز کو موقع دینا چاہیں اس میں کوئی آر آر نہیں ہے آپ اپنے ایکسپیرینس بولرز کو ٹرائے کر سکتے ہیں ایوین آپ حسن علی کو ٹرائے کر سکتے ہیں ساؤت آفرکا سیریز میں حسن علی کا کمبیک ہو سکتا ہے ان کی بھی پرفارمنس ڈومیسٹک رکیٹ میں کائدیازم ٹروفی میں کافی اچھی اور کافی مناسب اور کافی متاثر کن نظر آ رہیے ایسا کیپٹن بھی انہوں نے بہت اچھا کیا ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس پر پاکستان کرکٹ بورٹ کو یقینی طور پر سوچنا پڑے گا ساتھ ساتھ اس پر ورک آؤٹ بھی کرنا پڑے گا کیونکہ آج کل کی کرکٹ تیز ہو گئی ہے کرکٹ کافی فاسٹ ہے اور یہ کرکٹ کسی کو موقع نہیں دیتی اس کرکٹ میں آپ نے اپنا پیس لے کر چلنا ہوتا ہے اگر آج بھی آپ وہی کنویشنل کرکٹ کھیلیں گے تین سو بولو پر سینچری کرنے والی تو یہ کافی مشکل ہوگا نیزلینڈ ٹیم کو کافی کہنا چاہوں گا آخر میں کیونکہ نیزلینڈ پہلی مرتبہ ٹیسٹ کرکٹ کی ہسٹری بھی نمبر ون ٹیم بنی ہے ہیٹس آف ٹو دیر آل ایفرڈ جس طرح سے انہوں نے اپنی ٹیم کو بلٹ کیا یہ ٹیم پہلے ونڈے میں زبدیس بنی اور اب یہ ٹیم ہمیں ٹیسٹ میچز میں بھی زبدس نظر آ رہی ہے اپنی کنڈیشنز میں تو یہ ٹیم انبیٹیبل ہوتی ہے مگر پاکستان نے آج ان کا مقابلہ اچھا کیا اچھا چیلنج دیا اچھا ٹیف ٹائم دیا پاکستان انڈیزلینڈ کو اگلا ٹیسٹ میچ کرائیس چرچ میں کھیلا جانا ہے اتوار کے روز سے اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی فارم اور پاکستان کی پرفارمس بہت اچھی ہو اور کپتان بابر آزم ہمیں ان ایکشن نظر آئے جس سے پاکستان کی بیٹنگ کو کافی سپورٹ ملے گی شہزیب علی کو دیجئے گا اجازت فیہ مانیلا دوستوں